اللہ الرحمن الرحیم قیامت جو آنے والی ہے اس کی کئی ساری بڑی بڑی نشانیاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ سب اب ظہور بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے میں ان نشانیوں میں سے جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی آپ کو بتاؤں گا آپ بھی گوھر کریے کہ یہ قیامت کتنے قریب ہے سوچئے گا ذرا اس کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے لوگ مسجد کے قریب سے گزریں گے ہر نماز مسجد میں نہیں پڑھیں گے بلکہ مسجد کے قریب سے گزر کے چلے جائیں گے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے نماز ہو رہی ہوگی مسجد میں سائیڈ سے بھاگ جائیں گے ہوتا بھی ہے اصل مسئلہ یہ میرا نہیں ہے ابھی میں دوسری جو اصل پوائنٹ ہے وہاں آنا چاہتا ہوں اور انسان صرف جان پہچان والوں کو سلام کرے گا یہ حدیث آپ کو الموجم القبیر میں لتبرانی حدیث نمبر 9489 کھول کر دیکھئے امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث نمبر 985 پر ایک واقعہ انہوں نے لکھایا گیا کہ صحابی نے یوں سلام کیا السلام علیکم یا عبد الرحمن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین یدی سا تسلیم الخاص دیکھئے کتنی صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے آپ دیکھیں آج ہوتا بھی یہی ہے ٹوپی پہن کے داڑی رکھ کے گزر رہے ہیں مزرگ صاحب یا کوئی اور عام انسان اور جس سے پہچان ہے وہ ہی سلام کر رہا ہے بھائی جانا السلام علیکم مولانا صاحب جس سے پہچان نہیں ہے وہ دیکھتا مسلمان ہے پھر بھی سلام نہیں کر رہا ہے ٹوپی ہے داڑی ہے یہی تو پہچان ہے مسلمان ہونے کی دیکھتا ہے پھر بھی سلام نہیں کر رہا ہے سوچئے سلام کس سے کرے گا جس سے پہچان ہو غیر پہچان والوں سے سلام نہیں کرے گا پتہ چلا یہ قیامت کی نشانی آمے سے ایک نشانی ہے اور بہت قریب ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہوتا بھی ایسا ہی ہے اور تسلیم خاص کس کو کہتے ہیں خاص لوگوں کو دس بیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آگئے کوئی ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب السلام علیکم مفتی فلان صاحب السلام علیکم نام لے کر دس آدمی بیٹھے ہیں ایک کا نام لے کر سلام کر رہا ہے سلام خاص آدمی کو کر رہا ہے آج ہوتا بھی ہے یا سیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں مطلب ایک آدمی کو خاص کر دیتے ہیں جبکہ احسان کچھ نہیں ہے سلام عام کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاف صاف سب کے لئے کریے کسی کا نام لے کر سلام مت کریے حدیث میں منع ہے اس کے بارے میں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے پہچان والا ہو یا غیر پہچان سلام کریں سلام کو رواج دیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اسے بھی سلام کریں ہاں اگر آپ کو یقین ہو جائے غیر مسلم ہے تو سلام نہیں کریں اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ سلام ضرور کریں اب دیکھئے اس پہ ہوتا کیا ہے حالت کیا ہے سوچئے مسلمان ہے داڑی نہیں ہے مسلمان ہے داڑی نئے ہو چلو لیکن سر پر ٹوپی ہو تو بھی عادی پہچان جاتا ہے نئے داڑی ہے نئے ٹوپی ہے اب پہچانیں گے کیسے بھائی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اسی لیے اپنا حلیہ اس طرح بنائیں کہ لوگ دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھ جائیں کہ آپ کیا ہیں تاکہ یہ سب چیزیں عام ہو سکے جانیں گے کون ہے تب ہی تو سلام کریں گے اس میں تیز اور ہے آپ کسی مسلمان گاؤں کے اندر بستی کے اندر گئے ہوئے ہیں وہاں پر اگر بے غیر داڑی بے غیر ٹوپی والا ملتا ہے تب بھی سلام کریں کیوں اس لیے کہ گاؤں تو مسلمان کا ہے امید ہی ہے کہ مسلمان ہی ہوگا اگر مسلمان نہ ہو غیر مسلم نکلا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے جانبوز کے تو آپ نے سلام نہیں کیا ہے فون کے بارے میں ہوتا ہے فون آ گیا سیدھا اٹھا کر ہیلو ہیلو کر رہے ہیں سلام کہا بھائی السلام قبل الکلام حدیث کہتی ہے کہ تم سلام بات کرنے سے پہلے کرو یا پھر آج کل دیکھیں ایک اور پوئنٹ کے بعد بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے جی فون اٹھاتے ہیں بھائی جان السلام علیکم بھائی جان ارے بھائی جان پہلے کہاں سے آگئے پہلے سلام بولیے السلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ بھائی جان لگا سکتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم کیوں بھائی پہلے یہ کریے السلام علیکم مفتی صاحب یہ صحیح ہے پہلے سلام لائیے پھر کسی کا نام لائیے مطلب کہ مفتی صاحب بولیے یا پھر جو ہے آپ اگر بھائی سے بات کریں تو بھائی جان بولیے کوئی اگر نہیں اکیلے ہیں بھائی جان نہیں ہے تو بھائی جان بولیے تو یہ کچھ باتیں تھیں سلام کے بارے میں فون پہ آئے کسی کا بھی فون اٹھائیں دائریکٹ سلام کریں کوئی بات نہیں اگر وہ غیر مسلم نکلتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جان بوجھ کر تو آپ نے سلام نہیں کیا ہے اگر وہ مسلمان نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سلام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے سواب کے مستحق ہوں گے آپ کو سواب ملے گا بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں